یہ ابھی خبر آئی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ناملوم مقام پہ لے گئے ہیں بڑی اچھی بات ہے یہ اس سے پہلے کسی سیکرٹی بھی رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر بھی رہے ہیں مختلف اضلاع میں تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا میڈیکل کے اتحادے یہ میرا ایک مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ ان کی جو پوری اس کے پیچھے جو کچھ نہ کچھ تو ہے نا تو ان کی پوری تحقیق کا تو نہیں چاہیے کہ یہ ان کے اساسے چیک کیا جائیں ان کی سارے مطلب کے ایک بہت بڑا ایک انہوں نے ایک الزام لگایا ہے بڑے وہ الیکشن کمیشن بڑا خود مختار ایک ذمہ دار ادارہ ہے اس کا کہہ اس کے پیچھے کیا ہے یہ جب انہوں نے کیا تو یہ سارا بابا جی سامنے ہر چیز آنی چاہیے یہی میں نے کہا تھا کہ سب میلیڈران جو بیانات دے رہے ہیں گورنمنٹ کے طرح سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ قبل از وقت ہے پہلے تحقیقات ہونی چاہیے تھی اب بھی میری اپیل ہے میری اپیل ہے کہ اس واقعے کے یہ بہت بڑا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے آپ کے پورے انتخابی عمل کو گرائے جا رہے ہیں اس کی تحقیقات کریں تحقیقات کرنے کے بعد پھر کوئی لوجیکلی جو بات ہے وہ پبلک کے سامنے لائیں اور اگر باقی ہے اس کا ہے تو وہ اعلیٰ عدلیہ پہ مشتمل ایک جو نہ ٹربیونل بنائے جائے یا کمیشنر بنائے جائے جو اس واقعے کی جو اس واقعے کی بقائدہ انکواری کر کے پھر نتائج دیں اگر کمیشنر قصور بار ہیں تو انہیں جیر کی سلاحوں کے پیچھے جانا چاہیے اگر کوئی دوسری پارٹی جو جو ملابس ہے اس میں اور اس میں کوئی ذمہ دار ہیں تو ان کو بھی ایسی سرائے دینی چاہیے عدلیہ من گنڈا پودھ صاحب کمیشنر راہل پڑی کا پہلے سے فریم کی ہوئی تصویر اٹھا کے چوم رہے ہیں اس کو دیکھیں کتنی حرکبات ہے عدلیہ من گنڈا پودھ صاحب جو دم کے پانی پینے کے عدلی کہتے تھے وہ اس تصویر کو چوم رہے ہیں کیا سکینڈل ہے کیا کھلا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ خدا کے بعد سے اس ملک کی علم پر رحم کریں یہ ان کو مل رہی ہے نا کہ ان کی وہ جو کلیم تھا جی وہ ہماری جیت ہوئی سیٹیں انہیں نے حرمائیں تو اس لئے وہ اپنا ذرا دے رہے ہیں موقف تیرہ سیٹوں کی بات کی ہے انہوں نے تیرہ سیٹوں کی بات کی ہے یہ کمیشنر حلپریڈی نے اس پہ انہوں نے بڑا ڈھول بان دیا تو یہ اگر میں پچھلے میں نے پرگرم میں بھی یہ کہا تھا کہ جو اگر ہمارے اسی طرح اگر میں ڈسپیوٹر ہوتے گئے تو اس کا کوئی حل نہیں ایک حل ہے کہ الیکشن دوارہ ہوں گے سر جو ملک کی علم متحمل نہیں ہو سکتا متحمل نہیں ہو سکتا مربع فنڈ نہیں ہے مربع وسائل نہیں ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روپ ٹی بھی نہیں ہے ناظرین سر یہی الیکشن جو الیکشن لا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیرم سیٹ اپ تین مہینے کے بعد ہونا چاہیے تو یہ فنڈ کی وجہ سے ڈیلیو ایک سال کے بعد تو یہ الیکشن ہوئے ہیں اب اس کو بھی اس طرح ڈسپیوٹر بنایا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ اس طرف جائے لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میرا تو یہی وہ ہی میں ریپیٹ کروں گا کہ جو بھی اس کے لیاقت علی چٹھا جو کمیشنر راول پنڈی ہیں ان کے پیچھے لوجک کیا ہے یا جو جو اس میں انوالو ہیں ان کو سر سزا ملنی چاہیے اور مطلب اس کا پورا سنیری ہو جائے وہ سامنے لائے جائے کہ اس کے پیچھے کیا ہے نہیں میرا نہیں شاند کہ یہ بقاعدہ جو اب تک جو میرے سامنے جو منظر نامہ سامنے آتا ہے جو یہی ہے کہ یہ کسی جگہ بیٹھ کے بقاعدہ نصوبہ بندی کے تحت بہت بڑی سازش کی گئی ہے